السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شویب کافی دنوں سے میں اپنے دیکسٹوپ کے لیے ایک اچھا سکرین ریکارڈر کی تلاش میں تھا جو میاری بھی ہو اور فری میں تستیاب ہو کافی دنوں کے بعد جو کافی سکرین ریکارڈر تھے ان کو یوز کرنے کے بعد مجھے ملا ہے آج ایک اچھا سکرین ریکارڈر جس کا نام ہے آئیٹوپ سکرین ریکارڈر تو آج ہم آئیٹوپ سکرین ریکارڈر کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے اس کے لیے ہم اپنے بروزر پہ چلے جائیں گے بروزر پہ جاکے ہم سمپلی ٹائپ کریں گے آئیٹوپ سکرین ریکارڈر سمپلی انٹر کلک کریں گے انٹر کلک کرنے کے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس جو ویب سائٹ آئی ہے وہ ہے ہمارا جو وینڈو کا مائکروسافٹ سٹور مائکروسافٹ سٹور کے لیے آئی ہے ہم اس سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ آئی ہے آئیٹوپ سکرین ریکارڈر کی افیشل ویب سائٹ ہم اس پہ کلک کریں گے اور ہمارے پاس یہ آئیٹوپ سکرین ریکارڈر کی جو ویب سائٹ آئی ہے وہ اوپن ہوگی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے تھوڑی سی انفرمیشن دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ کیا کیا کر سکتا ہے ریکارڈ اینی پارٹ آف سکرین ویڈ آڈیو اینڈ ویب کا ہے اور کے میں آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں جو ویڈیو ہم ریکارڈ کریں گے اس کے آؤٹ پوٹ جو ہے اپنے حساب سے MP4 AVI میں یا کسی اور میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو ہم ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ ہمارا ہونہ شروع ہو گیا ہے اس کے 6.8 MBK جیسے سافتوئر ہے جیسے ہی کہ ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمارا جو انسٹالیشن کا پیکج تھا وہ ہمارے سامنے بھل گیا ہے یہ بہت ہی ایک لائٹ ویڈ سافتوئر بہت ہی ایزیلی انسٹال ہو جاتا ہے ہم انسٹالوڈ پہ کلک کرتے ہیں اگریمنٹ پہ کلک کریں گے اور انسٹالوڈ پہ کلک کرتے ہیں انسٹالیشن کپلیٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم رن ناوڈ پہ کلک کریں گے جیسے ہمارا آئی ٹوپ سکرین ریکارڈر ہون ہوتا ہے تو کچھ اس طرح کا اس کا انٹر فیس ہمارے سامنے شو ہوتا ہے آئی ٹوپ سکرین ریکارڈر کے ساتھ ہمیں کافی سارے جو ٹول بھی ملتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں بہائیں طرف شو ہو رہے ہیں سب سے اوپر سکرین ریکارڈر ہے جس پہ ابھی ہمیں ہیں اور اس کے نیچے سکرین شارٹ سکرین شارٹ جو ہم لینا چاہے ہیں سکرین کی جو تصویریں ہم بنائیں گے وہ فل سکرین آئی یا ویڈو کے ساب سے ایکٹیو وینڈو کی ہے اس کو سکرولنگ کرتے ہوئے نیچے وینڈو میں آئے جیسے بھی یعنی آپ سکرین کی فوٹو لینا چاہ رہے ہیں وہ ایدھر آپ سلیکٹ کریں اس کے نیچے ہمارا فائل مینیو ہے جو بھی فائل ہے ہم ویڈیو کی ریکارڈ کریں گے آڈیو کی ریکارڈ کریں گے سکرین شارٹ لیں گے تو ہم اس کو پری ویو کر سکتے ہیں اس کے نیچے مہم میں ہمیں ملتے ہیں ٹولز کا چوہے میں ایکسٹر ٹول کی طرح ہی آگئی ہوئے ہیں اس میں ہمارا ٹوک ایڈیٹر اڈوانس ایڈیٹر کمپریسر پی نویسر یہ بھی ہمیں ساتھ میں دستیاب ہیں تو ہم اپنے ایدھر چلے آتے ہیں ریکارڈر پہ یا اس سے پہلے بھی ہمیں اس کی سیٹنگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سیٹنگ میں ہمیں کافی زیادہ سیٹنگ ملتی ہے جس میں جنرل میں ہمیں لینگویس سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہمارا ایپ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی آن آف کرنے کے لیے جو طریقے پر ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ریکارڈ پہ جائیں تو ریکارڈ پہ ہمیں کافی چیزیں جو ملتی ہیں یعنی اب ایک سٹوپ کے جو آئیکن ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو ونڈو کا نیچے بار آرہا ہے اس کو ہم ادھر سے ہائیڈ کر سکتے ہیں اوپر ایسے ہمیں کافی زیادہ جو سیٹنگ اس میں ملتی ہیں اور اس کے بعد ہم ویب کیم کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ریپلیس کر سکتے ہیں اس کے بیک گرانڈ میں بیک گرانڈ کے ریپلیس کریں گے یعنی کوئی اور فوٹو آ جائے آپ کے بیک گرانڈ پہ یا ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ سکتے ہیں پلر کر سکتے ہیں یا اریجنل جیسے آپ کا بیک گرانڈ ہوگا ویسے ہی آئے گا یہ کافی اچھا اس میں جو فیچر ہے اور ویب کیم کے جو فوٹو آئے گا اس کے ہم شیپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں سرکل میں آئے ریکٹینگل میں آئے یا رونڈڈ ریکٹینگل میں آئے وہ بھی ہم اپنے حساب سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں سائز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں انیشیل پجیسن سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ماؤس کی سیٹنگ ہمیں ملتی ہے جس میں ہمارے ماؤس کے ایردگر جو ایسا سرکل بنے گا جدر ہمارا ماؤس جدر موگ کرے گا جس سرکل ساتھ ساتھ میں موگ کرے گا یعنی کچھ بھی جو ہم ہم حساب سے سیٹ کرنا چاہے اس کو کر سکتے ہیں کٹ ٹرول وغیرہ کے ساتھ اور ایلڈ وغیرہ کے ساتھ اس کے بعد فارمٹ ملتے ہیں ہمیں فارمٹ ہمیں ویڈیو میں ملتے ہیں یعنی ویڈیو کا جو سائز ہے اس کو ہم ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں سکرین کا اور اس کے بعد ویڈیو کا آؤٹپٹ فارمٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیں یہ در فارمٹ ملتے ہیں اس میں سے کوئی بھی فارمٹ ایک سیلیکٹ کر سکتے ہیں سکرین ریپریش ریٹ جو ہمیں جسے ہم ایف بی ایس بولتے ہیں وہ ہم ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویڈریٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آڈیو کی سیٹنگ ہو جارہ کر سکتے ہیں آڈیو کا فارمٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آڈیو کا ویڈریٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور چینل سیلیکٹ کر سکتے ہیں آڈیو کا سکرین شاڈ کے لیے ہم پنجی اس میں سے بھی یعنی format سیلیکٹ کر سکتے ہیں فوتو کے لئے اس کے بعد storage پہ آ جاتے ہیں تو storage میں ہمیں کدھر سے path سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کی ویڈیو کدھر record ہو اور آپ کا screenshot کدھر record ہو اور آپ کا جو آپ audio record کریں گے وہ جا کے کدھر save ہوگی وہ سارا کچھ ہم ادھر سے کر سکتے ہیں اس کے بعد proxy کی کچھ setting ہمیں مجھتے ہیں ساری setting کرنے کے بعد ہم ادھر سے save کا button دبائیں گے تو یہ save ہونے کے بعد ہمارا جو recorder آئی یہ ready ہوگا recording کرنے کے لئے چلی ایک چھوٹی سی ویڈیو record کر کے دیکھتے ہیں اور ساتھ میں جو interface پہ icon show ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں screen کی setting ہے وہ show ہو رہی ہے جس میں ہم یہاں سے screen set کر سکتے ہیں region select کر سکتے ہیں یعنی چھوٹا سا piece کہ آپ کدھر سے recording کرنا چاہ رہے ہیں اتنی سی window کے لئے اور اس کے بعد ہم select کر سکتے ہیں select window یعنی کوئی app یا کوئی game وغیرہ آپ share لیں ہے تو اس کو record کرنا ہے تو اس کی جو window ہے اس کو کرنا select کریں تو بس لو ہی ایک جو record ہوگی باقی چیزیں آپ کی record نہیں ہوگی اس کے بعد mouse کو on off کر سکتے ہیں یعنی mouse ادھر show ہو یا نہ ہو speaker کے لئے اور mac کے لئے ادھر button موجود ہے webcam کے لئے ہم webcam سے select کر سکتے ہیں only audio یعنی اگر آپ کو کیلہ audio جو select کرتے ہیں کیلہ audio record کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ادھر آنے کے بعد speaker کون کر سکتے ہیں اس کے بعد mac کون کر سکتے ہیں اپنے جس میں مختلف طرح کے filter ملتے ہیں جو کہ کافی زیادہ تعداد میں اور کافی اچھے سے کام بھی کرتے ہیں تو ان کو ہم select کر سکتے ہیں اس کے بعد gamers کے لئے جو ہے یہاں سے وہ اپنی جو setting ہے وہ کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی mac speaker webcam اور سب کچھ جو boost system boost وغیرہ کے option موجود ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں سے high performance اور enhance mode to solve back screen issue کے لئے option ملتے ہیں اور voice changer کا option ہمیں یہاں پر بھی موجود ہے یہاں سے ہمیں اسے select کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی screen پہ اور تھوڑا سا جو screen recording ہے اس کو کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے کرتی ہیں ویڈیو کے quality کیسے ہوتی ہے سب کچھ setting کرنے کے بعد ہم ادھر سے record کے click کریں گے تو جیسے ہماری recording start ہوتی ہے تو ہمیں ایک mini bar بھی ساتھ میں رکھائی دیتا ہے جس mini bar میں بہت زیادہ اچھے اچھے function ہے ویسے اگر آپ اسی setting میں دیکھیں اس کی تو ہمیں اس کا جو button ہے اس کو off کرنے کا مل جاتا ہے اور یہ بھی button ملتا ہے کہ آپ اس کو screen پہ یعنی اپنی recording میں show کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں تو ہم اس سے بڑے مزے مزے کی چیزیں کر سکتے ہیں جیسے کہ کسی چیز کو point out کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کے اندر تو آپ سے point out کر سکتے ہیں اور اس کے بعد numbering کے option ملتے ہیں یعنی number لگا سکتے ہیں اور اس کے مٹانے کے لیے بھی ہمارے پاس ادھر option موجود ہے پہلے کچھ لکھ لیتے ہیں اور لکھنے کے لیے ہمارے پاس ہے circle موجود ہے ادھر rectangle موجود ہے rectangle ہمارے پاس ہے column موجود ہے ہمارے پاس اور cursor بھی موجود ہے اور ادھر سے ہمیں magnifier glass بھی ملتا ہے جو کہ یہاں سے ہم magnifier کر سکتے ہیں اپنے screen کو اور flashlight کا ملتا ہے یعنی آپ اگر ایک نخصوص point کو دیکھنا چاہا رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایسے show ہوگی اس کے بعد ہمیں ملتا ہے teleprompter یعنی آپ کے پاس کوئی file ایسی save ہے جو آپ پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں تو آپ بس اس میں load کریں اور اس کو on کر دیں تو یہ خود ہی اس کو پڑھ کے سنائے گا سب کچھ کرنے کے بعد ہم اپنی ویڈیو کرتے ہیں stop اور check کرتے ہیں کہ ویڈیو کی quality ایسے ہی ہمیں ویڈیو کو stop کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہم نے ابھی clip جو record کی ہے وہ پھر ہماری file کے option میں show ہو جاتا ہے تو اس پہ ہم preview بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا preview لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کی quality کافی اچھی ہے جو ہم نے ابھی on کی ہے اور ویڈیو کافی اچھے record ہوئی ہے screen rate یعنی refresh rate بھی کافی اچھے تھے اور movement کافی اچھے سے نظر آ رہی ہے اور باقی جو میں اس کے بعد preview کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو edit کیسے کرتے ہیں تو edit کے لیے ہمیں اسی file پہ آکے یہاں سے کدھر جائیں گے تو ہمیں دو option ملتے ہیں کہ quick editor اور advanced editor سب سے ہم پہلے quick editor پہ click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں quick editor کیسے کام کر رہے ہیں quick editor میں ہم ویڈیو کو trim کر سکتے ہیں اس میں filter لگا سکتے ہیں مختلف طرح کے اور اس کے بعد ہم اس میں جو speaker بغیرہ کوئی لگا سکتے ہیں اپنی audio کو file change کر سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں اور اس میں subtitle ہو گیا کہ جو file ہے وہ add کر سکتے ہیں سب کچھ add کرنے کے بعد ہم ادھر سے export پہ click کرتے ہیں ہمارے پاس یہ box open ہوتا ہے جس میں ہم نام دیں گے test کا نام لکھ دیتے ہیں پھل حال کے لیے desktop پہ save کرتے ہیں ہمارے ویڈیو جو save ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس کو check کرتے ہیں ہم نے اس میں filter بھی لگایا تو ہم اس کو on کر کے دیکھ سکتے ہیں ادھر سے کہ وہ editor نے کیسا کام کیا دیکھ سکتے ہیں اب screen کا color تھوڑا ساتھ جو light ہو گیا ہے جو ہم نے filter لگایا تھا اس کی وجہ سے ابھی ہم try کرتے ہیں ہمارا جو اس میں advance editor ہے advance editor کے option پہ جا کے ہم اس کو on کر دیتے ہیں اور کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس ایک advance editor کا جو box ہے وہ open ہوئے جس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں یعنی ہم اس میں خود سے ویڈیو کوئی اور ویڈیو بھی ہم اس میں attach کر سکتے ہیں اس میں audio images ان کو ملاک ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں sticker لگا سکتے ہیں text add کر سکتے ہیں effect add کر سکتے ہیں transition add کر سکتے ہیں filter لگا سکتے ہیں اور ہمارے پاس مختلف time lines وہ آ رہی ہیں اس میں ہم audio دو سے زیادہ لگا سکتے ہیں ویڈیو دو سے زیادہ لگا سکتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد ہم ادھر سے جو اپنی adjustment کرنے کے بعد ہم ادھر سے export پر click کریں گے تو یہ ویڈیو ہماری ready ہو جائے گی تو ہم اس ابھی کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ادھر سے ہماری audio fair اور screen record جو screenshot ہے اس کو access کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمارا screen recorder کی جو ویڈیو ہے وہ ختم ہوتی ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز کچھ اچھا سیکھنے کو ملا تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پھائیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی